نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینی کرام کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار و انگن نعمتوں پر شکر گزار ہو کیونکہ جب ہم اس کے نعمتوں پر شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے گا سورہ ابراہیم میں فرمانِ الہی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنوگے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو پھر میری سزا بھی بہت سخت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر موجودہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے اور انہیں اس کی اطاعت میں کھپایا جائے تو نہ صرف وہ نعمت بحال رہتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا کرتا ہے اور اپنے شکر گزار بندوں کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو سخت تنبیح بھی کی ہے کہ وہ ان کی ناشکری کی بنا پر ان سے موجودہ نعمتوں کو چھین کر انہیں مسائب و آفات میں گریفتار بھی کر سکتا ہے سور نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوصی نیت سے ایمان لے آو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے سامعین اکرام اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اگر سچا مومن اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اسے آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ وہ تو قدردان ہے اور اپنے بندوں کے جذباتِ تشکر کو دیکھ کر انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے یاد رہے کہ شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کے ساتھ سات عملی طور پر بھی بجالانا ضروری ہے اور سچا شاکر وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ احسانات کرتا ہے تو وہ اس کی پہلے سے بھی زیادہ اطاعت وہ فرمابرداری کرتا ہے اور وہ جتنا اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے اتنا ہی اس کے جذباتی محبت و اطاعت زیادہ جوش میں آتے ہیں اور وہ ہر طرح سے ان کے شکر کا اظہار کرنے لگتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری وہ مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی تمام خطائے معاف فرما دی ہیں پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں سامعین کرام اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اسے اور زیادہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پہ روی کرنی چاہیے اور ان تمام نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ